ہیلو فرینڈز میں ہوں راج شوران دوستو ارکلمس میں آپ سبھی فرینڈز کا ایک بار پھرچ سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے سوسیلا کنر کے مان سمان پرتشٹہ سوابی مان کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے اوپر آج ہم چرچہ کریں گے دوستو کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا سوسیلا کنر کے اوپر جنہوں نے پسکر میلے کے اندر بھیم بلک کے اوپر گیارہ کروڑ روپے کی بولی لگائی تھی اس کے بعد میں دوستو ریگل ہمارے پاس کئی کمنٹس آ رہے ہیں کہ جو سوسیلا کنر ہے وہ فیکلو جی ہے جھوٹی ہے ڈرامے باز ہے ان کے پاس گیارہ کروڑ روپے دینے کی حیثت نہیں ہے ان کو کیا جورت ہے ایک پسو کو خریدنے کی لیکن دوستو اس دنیا کے اندر پیسہ اس سب کچھ نہیں ہوتا پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کا مان سمان ان کا سوابی مان بھی جڑا ہوتا ہے اور دوستو پیسے کی بات کرے تو ایک نورمل جو کنر ہوتا ہے اس کے پاس بھی لاکہ روپے مل جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھ کنر چاہے تو صوبے سے شام تک لاکہ روپے کٹا کر سکتا ہے دوستو دینے والے لوگ کافی پیسے دیتا ہیں جب کسی کی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کی گھر میں شادی ہوتی ہے کسی کے جب نیا مکان بنتا ہے تو دینے والے ہزار روپے بھی دیتا ہیں اکیس زار بھی دیتا ہیں لاکھ روپے بھی دیتا ہیں لیکن سوسیلا کنر ان کے پاس تو کافی پیسے ہیں کافی جمین جائزاد ہے پروپرٹی ہے لیکن دوستو پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کا مان سمان اس کی سوابی مان اس کی پرتشتہ بھی جڑی ہوتی ہے دوستو جیسے کنر کا نام آتا ہے جیسے ہم کنر کا نام سنتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہماری جو بیچار ہماری جو دسٹی کون آٹومیٹکلی چینجز رہتے ہیں کیونکہ کنر کو ہم ایک عوی صاحب سمجھتے ہیں ایک غلط سمجھتے ہیں لیکن دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کنر کی جو اتپتی ہوئی ہے وہ مانم سے ہوئی ہے ہمارے سماس سے ہوئی ہے دوستو جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جب اس کو معلوم چلتا ہے یا اس کے ماں باپ کو یا سماس کو اس کے بھائی بہن کو کہ یہ ڈیفرینٹ جینڈرز ہے تو دوستو ہماری سوچ آٹومیٹکلی چینجز ہوتی ہے اور ہم اپنے سماس سے اس کو برخواست کر دیتے ہیں ہمارے سے ہم ان کو دور کر دیتے ہیں لیکن دوستو اس کے بھی ماں باپ ہے اس کے بھی بھائی بہن ہے لیکن دوستو کبھی ہم نے ایک کنر کی سائیکلوجی کو نہیں پڑھا ایک کنر کی سوچ کو ہم نے کبھی نہیں سوچا ایک کنر کے سوابیمان کو ہم نے کبھی نہیں سمجھا کیونکہ کنر کے اندر بھی فیلنگس ہوتی ہے کنر کے بھی بھاؤنائی ہوتی ہے جس پرکار سے ہمارے اندر بھاؤنائی ہے ہمارے اندر ایک سوابیمان بیٹا ہوا ہے اسی پرکار ایک کنر کے اندر بھی سوابیمان ہوتا ہے ایک کنر کے اندر کتنا درد چھپا ہوتا ہے دوستو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں میں سوشیلا کے انر کے پاس گیا جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہوتی بھی آپ سمپل زندگی کیسے جی رہے ہو ایک سمپل کپڑے کیسے پہن رکھے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کس کے لیے پہنے ہم کس کے لیے سجد جزے کیونکہ بھگوان نے اس اس ورن نے نہ ہمارے کو عورت بنایا نہ ہمارے کو مرد بنایا یہ دی دونوں میں سے چاہے عورت یا مرد بناتا تو ہمارے بھی پریوار ہوتا ہمارے بھی سنتان ہوتی ہمارے بھی ماتا پیتا ہوتے ہمارے بھی بھائی بہن ہوتے لیکن ہم کس کے لیے سجد جزے کس کے لیے کپڑے پہنے کیونکہ ہمارا تو کوئی سارا نہیں ہے نہ ہمارا کوئی وجود ہے تو دوستو ایک کنر کے اندر کیا درد سفہ ہوتا ہے تو دوستو ہمارے کو کبھی بھی ان کی پرتشتہ کے اوپر ان کے سوابی مان کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ ان کا بھی ایک مان سمان ہوتا ہے ان کی بھی ایک سوابی مان جڑا ہوتا ہے تو دوستو ایڈیم کسی کا بھلا نہیں کر سکے تو دوستو ہمارے کو کسی کا بورا بھی نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آج میں سوسیلہ کنر کے درد کو بیعہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ کنر کا کیا درد ہے تو دوست ہماری سیونک ویڈیو کا بلاش تک دیکھتے رہے ہیں سوشلہ جی آپ نے پسکر میلے میں بیم بل کے اوپر گیارہ کروڑ روپے ہاں جی لگا ہی میں نے تو ہمارے سامنے کئی کمنٹس آ رہے ہیں کہ جو سوشلہ جی ہے ان کی گیارہ کروڑ روپے دینے کی حیث اتنی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو میرے پاس پیسے بہت ہیں میرے کشنگڑ میں دو روپے کلو دو بیچی ڈالڈا گی کی مٹائی اور دس روپے کلو بیچی دیسی گی کی مٹائی بیدام سبگا چنان مینے لڑا لوگ سبگا چنان مینے لڑا چنانوں میں گاڑیا لگائی جنت کو دارو پایا خوب اناپ سناپ پیسے پھیکا میرے اب دوسری بات ہے میرے پاس نیمج برکیڑا گاؤں اے ایم پی کے اندر میرے عمل کی کھیتی ہے گورنمنٹ لے تی ہے 700 روپے کلو عمل ایر اس میں بھی گورنمنٹ کو 700 روپے کلو میں دیتے تو بھی کسانوں کے پاس بہت کروڑی روپے بچ جاتے دوسری بات جنتے کے ججمانوں کے لڑکا ہوتا ہے بچے کی شادی ہوتی ہے تو بچے لینے جاتے تم رام رام کرتے ہو ہم کہتے ہیں ججمان کو بیٹا دیویں ججمان کی بھیل بڑے ججمان کو بنس بڑے پھڑے سڑا گربتی لگاوے کیس آوے ہم گربتی لگاتے کہ ججمان کے بیعاو ہوئے سگای ہوئے بنگلو بنے اے سی لگا کے بنگلو بنے لیپٹ لگا کے دبل بیٹ کو پلنگ بھی آوے اور لیپٹ سے بنگلہ کے اندر میرا ججمان چڑھے تو میرے کو گیارہ جار بھی دیویں 21,000 بھی دیویں گریب ججمان 500 بھی دیویں 291 بھی دیویں 201 بھی دیویں ججمان 101 بھی دیویں جیسی حصتیت ہے ویسے ججمان سے ہاں جوڑ کے لیتی ہوں بچے کی شادی میں لیتی ہوں بچے کا بیام لیتی ہوں بچے جرم تاجب لیتی ہوں مکانوں کی نانگل میں لیتی ہوں اسی لیے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں ڈیلی پانچ گریب بیٹا ہوتا ہے تو پانچ پانچ بھی لیاوں تو ڈائی جار ہوتے ہیں دس گریب یا ہوتا ہے گیارہ گیارہ سو بھی لیاوں میاں کھول پسینہ پٹکے میند کر کے پیسے لیاتے کسان لوگ گرستی لوگ میرے کوئی کمی نہیں ہے میرے ججمان سے شام تک ایک 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 ریپیہ ہوگاؤں پورا پوشکر میں تو ایک لاکھ ریپیہ بیڑا کر دیوں آج میرے میں ایک ایک ریپیہ ہوگاؤں تو دو لاکھ ریپیہ بیڑا کر دیوں اگر کسن گھڑی تاب موٹا ماروال ایریا پانچ پانچ ریپیہ ہوگاؤں ماروال ایریا سے تو میرے پانچ لاغ اگرٹا ہو جاؤں شام تک آپ مانگو تو بھیگ نہیں دیتے اگر کار بیلو بھیگ مانگ تو انہیں دیوے بیرامن بھیگ مانگ تو انہیں دیوے اور ایرڑا تو بیجیتی کر کے ریپیہ کڑا لے اچھا بلا تھانہ دار سے اچھا بلا مکیاں منتری سے اچھا بلا کلٹر سے اچھا بلا ایٹی ایم سے تو وہ بھی ہمارے کو ہاتھ جوڑ کے دیتے ہیں دور آسیس کوئی بھی کننکی نہیں لیتے چونکہ ڈھائی آدمی بڑھایا بھگوان نے مرد اور لگائی اور ادوچ کا ہیڑا بھگوان چودہ سال بنواس گیا نن ناری ہوت آ گیا اور ہیڑا بٹے بیٹا ہیا آپ تک ہیڑا کی کوئی مٹی نہیں دیکھی ہیڑوں مر جاؤ تو رات کی بارہ بجا لے جاوے ساتھ جوتی اندی کی دیوے کیونکہ بھگوان چودہ سال بنواس گیا نن ناری ہوت آ گیا اور ہیڑا بٹے بیٹا ہیا تالیا بجایا اور جی کئی باد میں آیود دے لے جا کے لاسکو بارتے کینروں کی کو جتا کینر آوے بیتا ہی ساتھ ساتھ جوتی کی اندی کی دیوے اور اس کے بعد میں اس کا چھے مینہ بعد میں اڈوچی پڑوچی پوچھے کہ وہ پھلانا بھوہ جی کہاں گیا کملا بھوہ جی کہاں گیا لیلا بھوہ جی کہاں گیا کہ بیٹا پردیس گئی ڈی ہے ابھی وہ دوسرا ہیڑوں میں گئی ڈی ہے وہ تو مل جاتی ہے چھے مینہ بعد میں ہم سمیلن کرتے ہیں سمیلن مہین تا سہزار ہیڑوں کی روٹی ہوتی ہے جیسے تمہارا نکتہ ہوتا بیچے دیت دیت سے ہیڑڑا آتے ہیں دلی سے یہ پور سے ایند آباد سے کلکتہ سے ادر آباد سے اس کو بولتے ہیں سمیلن اور ویسے گریشتیم بولتے ہیں جانبروں کے ڈوٹ آکر کے لیے میری جندکی بھی بیکار کرملی ہوں کب اگوان نے آگلہ جمارہ کھڑا دیا تو اب کئی جندکی کو سبھلتا لگاواں اس لیے میری رچھی جانبروں میں ہیں اور میری جانبر کو امابہ مانتی ہوں اور اسی کو بھائی بوجائے مانتی ہوں اسی کو سب کچھ مانتی ہوں میری جان بھی حاجر ہے ان جانبروں کے لیے جوپڑ پٹی والا ہی چوکا ہم تو اور دیکھو آج میرے مکان کے پیچھے بھی جمین ہیں میرے کسنگڑ میں پروپٹی ہے کسنگڑ میں جمین ہیں میرے کسنگڑ میں جمین ہے پروپٹی ہے اور ایم پی میں کوٹا ہے جیلا کوٹا وہاں پہ بڑھگاؤں کے اندر میرے جمین ہیں کتنی جمین آپ کے پاس کوٹا بڑھگاں میں ہیں میرے پیٹنس بھی رائے میں ہائیو روڈ کپ پر بیٹا کتنی کروڑ کی پروپٹی آپ کے پاس میرے پاس کروڑا تو میرے پاس ہے آپ ایپ ڈی دیکھ لو پیسے دیکھ لو ہمارے کھاتا کا بیلنس دیکھ لو جمعین کو پروپٹی نکتے جمعین بیٹی ہے جب پروپٹی ہوتی ہے جمعین بیٹھنے والا کا اپلا پانا نہیں آتا ہے جمعین کا پیسے اور بیٹی کا پیسے لینے والا سدھا پھکی دیتے دنیا میں سب چیز ملتی ہے جلم دینے والا ہے مہباب نہیں ملتی پھر بھی آپ کتنی کروڑ کی پروپٹی مانتے ہوں ہم تو گائیوں کو پروپٹی مانتے ہیں جمعین تو گائیوں کے لیے چارہ کے لیے ہے جتے بھی میرے پاس کوٹے جمعین ہے تو گائیوں کو چارہ کے لیے ہے ایم پی نمد میں دس ویڈاگتوں دو آری کا پٹا عمل کا اور جوار باتوں گائیوں کے لیے کڑپی اور یہاں پہ ہے تو میں چارہ باتوں میرے سریر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی ہو اچھا یہ سب اپنی گائیوں کے لیے کر رکھے میرا سریر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا میں نے دنیا میں سب چیز مہ لیے جلم دینے والے ماں باپ نہیں ملے گے دنیا میں ہر چیز مل جائے گی مچین جری مل جائے گی پلسر گاڑی مل جائے گی پھوٹ چینر مل جائے گی اسکار پیوں مل جائے گی علٹوں مل جائے گی سرب گاڑی گوڑوں مل جائے گی کرائے کا ماں باپ مل جائے گے جلم دیتے ہیں ماں نو مینہ بچے کو پیٹ پر رکھتی ہے عالم سوتی ہے سکاں سنانتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی ہمارے پاس ایسے بھی کمنٹس آ رہے ہیں سوسلا جی کی جو بھیم کا مالک ہے انہوں نے آپ کو پیسے دے کے کڑا کیا کہ یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہم نے بیش کو لے کے گئے پاڈی کو ہماری جھوٹی کو کٹھیا ہو اس کو لے کے گئے سامی کرانے سامی کرانے اس کا بیٹ ٹھلانے کے لیے میرے بولا کہ تیرے یہ جھوٹا چھوڑ دے بہری بہت پاڈے آتے ہیں تو یہ پاڈا بھرپور اونچا دیکھا لامبا چھوڑا دیکھا نسل آڈا دیکھا دودھا لیگا بہش کا دیکھا کہ ہم جانبا رکھتے ہیں تو ہمارے کو پیسان ہوتی ہے کہ بھائی دودھا ہے بانسگاہی کی اولاد ہے میں نے بولا کہ کٹھیا کو چھوڑ دے میری بھیس کو کلو سنیں کہ نہیں ساپ سوری نہیں میں نے بولا کہ جو بھی کمت ہے جو بتا بھی میں دیتے ہوں ابھی کمت اس نے پھر میرے کو کینے جان کے ہاتھ ہی جھوڑا گال گپتہ نکاڑا میں نے تو پیس انڈسنڈ آئی تھی اور اس نے ہاتھ ہی جھوڑا میرے پھر وہ آج جھوڑنے سے میں کٹھیا کو لے کے گھر پہ آگئی پھر میں نے بولا کہ تو جو کمت مانگتا اس پاڑے کی برو بٹ تو لے ایک پاڑے نوٹ اور ایک پاڑے اس پاڑے میں پاڑے کو چڑھا دے تیرے کٹیوں کو جھوڑے کو تیرے بیسے کو چڑھا دے تیرے جھوڑے کو تو پھر وہ کیا ہے میں بیٹے سے بتا مانتا ہوں اس کو اور ایسے بیٹے تو بیٹے ہی ہوتا ہے جانبر تو انمول جانبر ہے وہ کپسورت ہے دودھا ہی بیس کا ہے مرہ ہے پیور مرہ پھر انہوں نے آپ کو کیا بولا اس نے ہاتھا جوڑی کریں میں نے بولا کہ پہلے لگا اس کا گیارہ کروڑ پھر لگائے میں نے تیرہ کروڑے ایک دم تو بھی نہیں دیا ہاں جوڑ لیا میرے پھر پکڑ لیا کہ تم کنن لوگ ہو ہم تمہاری بیدوا نہیں لیتے ماباپ برو بٹو تمہارے دوستی نہیں لیتے میرے جانبر دینے نہیں ہیں میرے پالتا ہوں بچے کتھ رہیں اس کو سب چیز کھلاتا ہوں میں ہر چیز اس کی خائص پوری کرتا ہوں ماتا رام پیسے والے ہوتے بھی آپ سیمپل کپڑے کیوں پہنتے ہو سیمپل ہے میرے کو ٹیم نہیں ملتا ہے اسٹینڈر کپڑا کبھی نہیں پیرا کڑیاں پیرتی ہوں سیمپل کپڑے پہنٹے ہو سیمپل کپڑے پہنٹے ہو کبھی جن کے میں ریبیشتری نہیں لگائے کاجر نہیں لگائے سورکی نہیں لگائی اور چوٹے نہیں کرتا ہوں ایسے کیا کاران ہے میں گائے کو سب کچھ مانتی ہوں جانور کو ماں باپ کیوں کہ بھگوان نے میری لارم اچھا نہیں کیا میری زند کے گھڑاپ کری مالک لی میرے کو انسان کی جوڑی نہیں دی اب میں اس جانور کے کھاتر اب میری زند کی کھاب ہے اس کی زیوہ کروں کہ آگلہ جللہ میرے کو اچھا ملے گا یہ کوئی صحیح بات ہے یہ بات ہے اور جانور پر اب میں کھاب ہے évidemment کہ ہیا ہے توک کھاب ہی ٹھا ہی ٹھا ہے stirring ہی ٹھا ہی ٹھا ہے توکر ہی ٹھا ہی ٹھا نے کھاب ہے این کے سب کچھ ہی Итак گائیوں کو کب سے پال رہے ہو میں جب سے سماتھا رہو ہے گائیں کو لیے میری جان آتے رہے ہیں میں کیوں کہ اے مکوان ماں بیر مکوان ماں مرورتا ہمارا ہے گائیں میں موت دیجے ہمارا گائیں آگا کہ ہماری آتما آتیا کرتی جا ہماری روڑ پر مات مارتی ہمارا گائیں آگا کہ ہماری موت آجوں بنا راب جی بے ماتا کرتی کرتی بھول گی لونتا رکھتی رکھتی مکا ہی کر سکتا روڑ پرمہ پرمہ پار짝بل کرتی میں گائیں میں سے موک Minuten لگتا ہن Reading ہماری موک вызڈ اور ہے م Riley وہ جوڑ زیاد servants کو سکتا ہے ملتا ہے م ٹ손 بے ماتا حسن بے بہتorus ہیں ماں پہن سکتا ہے گائیں یہاں تو چلا ہم دیجئے امت اور دیوات اچھے جونے دیجئے بارمال لیک ہلو سر جی کیوں نیم سر نریندر پاتھک ہوتل پیرامان پیلیس سے آپ کی ہوتل کا ایڈرس ہوتل پیرامان پیلیس ہنمان گلی بڑی بستی پشکر سر آپ سے ایک سوال ہے میرا سوچلا جی کی بارے میں سوچلا جی کی نر ان کے بارے میں کچھ ایسے کمینس آرے کہ وہ فیکلو جی ہے جوٹی ہے درامواز ہے مجھے تو نہیں رکھتا سوچلا جی کوئی فیکلو جی ہے یا درامواز ہے میں ان کو پندرہ سال سے جانتا ہوں اور بہت اچھے نیچر کی عورت ہے کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں پر کوئی شادی فنکشن ہوتے ہیں یا بچہ جھنمو لیتا ہے تب وہ اچنی جد نہیں کرتی ہے اور جو ہم لوگ دیتے ہیں اسے بھی سنتوشت ریتے ہیں تو بہت سے کندل لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی اتنے دن ہی دھو گے تو میں سراب دوں گی پرن تو یہ نیچر اچھا لگا جو دیتے ہیں وہ بھی پا لیتی ہے بیسے سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو پوچھ کر کے اندر پوچھ کر کے آس پاس سبھی لوگ جانتے ہیں ہم نے سنا ایک بار وہ الیکشن میں بھی خڑی ہوئی تھی ہاں الیکشن میں خڑی ہوئی تھی کون سی الیکشن کس پرکار کیلیکشن بدان صاحبہ میں خڑی ہوئی تھی تو پھر کیا رہا رہتا ہے جو بی جے پی کانگریش جو راشتری اپالتی ہیں ان کو جیت ملتی ہے اور سچے آدمیوں کو جیت نہیں ملتی ہے آج کی تنیا میں پھر بھی اس نے عمد کری تھی بدلاؤ لانے کی اس کی کافی اچھا بھی تھی کہ بھائی میں بدلاؤ کروں گی اور بیسے وہ کیا پرانیوں کی جو جتے نا گائے وغیرہ ان کی شیوہ کے اندر بہت تت پر رہتی ہے گائےوں کے اندر بہت روچی لیتی ہے ابھی بھی میرے خیال سے پہلے تو لاتی تھی ہے ایک ایک پیک اپ بھر کے گائیوں کے لیے سائد اب میں سال دو سال سے سمپرک میں نہیں ہوں نہیں تو ایک ایک پیک اپ روچ لاتی ہے گائیوں کو ڈالتی ہے دیکھو سب ہی ویکتی ایک ساری سے نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں بھی کیا ہے کہ جو یہ ڈیفرینٹ جنڈر کے لوگوں ان سے ارشا کرتے ہیں سائد ارشا ہوں سر سی باتے کرتے ہوں گے ملکل صحیح باتے ہیں ملکل صحیح باتے ہیں ملکل صحیح باتے ہیں دیویندر پاٹھک نام میرا اور آپ کی ہوتل ہنمانگلی کے اندر ہنمانگلی کے اندر استیت ہے کیس نام سے باتا ہے ہوتل پیرامونٹ پلیس کے نام سے استیت ہے ملکل صحیح باتے ہیں سوشلہ جی کینا رہے ہیں تو ان کا نیچر کیسے ہیں ان کی شوی اچھی ہے سماج کے اندر ان کا نیچر بھی اچھا ہے وہ سماج شوی کا بھی ہے اور دھرم پنی کرم میں بھی اسوا سکتی ہے وہ گائیوں کو چارہ کھلانا آنے والے یادریوں کی سیوہ کرنا ان کو دیکھ روال کرنا کسی کی تکلیف ہو تو وہ دور کرتی ہے تو آپ کی نیزر ہے ان کی شوی بیشت ہے اچھی ہے ان کی شوی دوسری کی وجہی وہ اچھی ہے ان کا نیچر بھی اچھا ہے کتنے ٹائم سے جانتے ہیں ہم اس کو دس بارہ سال سے جانتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہو گے جیسے ہمارے سامنے کے کمنٹ سے سا رہے ہیں کہ ان کا نیچر لکسان یہ وہ صحیح نہیں ہے ایکلو جی ہے وہ دراما کرتی ہے نہیں وہ دراما نہیں کرتی ہے وہ صحیح بولتی ہے وہ آنے والے یکتی کو اور پسکر والوں کو نصیت دیتی ہے کہ آپ دھرم کرو پونے کرو گائی کو چارہ ڈالو گائی ماتا ہے پہاری اور آنے والے کی سیوہ کرو وہ کسی یکتی کو پریشان نہیں کرتی ہے وہ ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہے ہوتے کی جو دیویں اس سے سنتوشتی رکھو بری بہت کی سیر آپ کا کیا نام ہے بدرو دین آپ کو یہاں سوشیلہ جی کی پاس کیتنا ٹائم ہوگیا کام کرتے ہیں ہمارے کو پندرہ سال ہوگی ہیں تو یہاں کیا کام کرتے ہیں یہاں کیا کام کرتے ہیں وہی پاسو کا کام کرتے ہیں آجا پاسو کا کام کرتے ہیں لینکا دل بہت بڑی آیا ہے کیا جانورے کے لیے بہت سیوہ کرتے ہیں اور جانور کو بھی کل اچھا اپنے سے بڑھ کے رکھتے ہیں تو آپ کو کیا دیتے ہیں روز فری میں اور تنگا لگے تنگا لگے سو دو سری پہ دھگیا تو مجھے بتا باپ کڑا تنگا لگے تنگا لگے تنگا لگے تنگا لگے تنگا لگے بیٹھا کیے قرآن کی سو گنات قرآن کی کارڈک بثا دے کتہ دے اب کبھی تین سو بھی دے دیتے ہیں کبھی چاہ سو دے دیتے ہیں کبھی دو سو دے دیتے ہیں کبھی پچاس بھی دے ہو جوٹ میں لگے جیسے بھائی ان کے بھائی آجاتے ہیں بیٹھا دے دیتے ہیں اور اس کے جانور ہے بچھا ردو کی یہ باتا کھٹی سے ایک بھاکڑی بیشے ہیں بیش تین گائی ہیں بتا تین گائیوں ہیں تاڑی کھو مویلو بتا سیو نگر بتا کوئی بھی آکے مل سکتے میرا گھر پہ عام آدمی آ سکتے ہیں تھاندار آؤ کلکٹر آؤ گریب آؤ گربو آؤ ہر عام آدمی آ سکتے ہیں کہ میں کیسے جند کی گجاری ہوں پکسوں کا معنی گجاری ہوں اور کیسے پروپٹے دیکھاڑے سے کیا ہوتے ہیں چاند سرچ کے کرجات ہم آتے ہیں جو پیسے دیکھاتے ہیں وہ تو فقیر آدمی ہوتے ہیں اور جو پروپٹے دیکھاتے ہیں اس کے پاس پیسے ملے گے ریپی یکھو گریب ہی دیکھاتے ہیں ان کے پاس پیسے ملے گے پرانے آدمی گریبی دکھاتے ہیں تو سونے کی مورا تھی ساندھی کے کلدار تھے ان کے پاس ابھی کے آدمی پورچینر گاڑی پلسے لے کے گھمتے ہیں تو اس میں تیل پرانے کے پیمنٹ نہیں ملتے ہیں صحیح بات ہے یہ حقیقت بات ہے تو دیکھا دوستو یہ ہوتا ہے کنر کا درد دوستو کنر ہمیشہ ہمارا بھلا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے کو آگے وڑنے کے لیے دعائی دیتے ہیں صحیح بات دیتے ہیں کبھی بھی ہمارا پورا نہیں سوچتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کیونکہ وہ کس پرکار سے اپنے جندگی جی رہے ہیں دوستو ہم نہیں جانتے ہیں دوستو ایک کنر کا کیا درد کیا تکلیب ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا دوستو جب ہمارے کو تکلیب ہوتی ہے تو ہمارے اپنے درد کو ہماری پرابلم کو اپنے پریوار ماتا پیتا ان کے سب کے سامنے ہم سیر کر سکتے ہیں لیکن ایک کنر اپنے درد کو کن کے سامنے سیر کرے کیونکہ ان کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا ان کا کوئی پریوار نہیں ہوتا ان کی کوئی ماتا پیتا نہیں ہوتا ان کی بھائی بہن نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ایک نام دیا جاتا ہے بس کنر بس اسی کے سارے اپنے پوری جندگی نکال دیتا ہے کیونکہ ان کو سماس علق کر دیا جاتا ہے نہ اپنے باباپ کا نام لے کے اوچھل سکتے ہیں نہ اپنے بھائی بین کا نہ اپنی جاتی کا دوستو کس کے ساتھ اپنے اپنے درد کو بیع کرے دوستو آج ایک مانوں سے دوسری مانوں سے اتنی نفرت کر رہا ہے تو کیسی دیس کیسی پورا سنسار آگے بڑھے گا اس لئے دوستو ایک انسان کا سوابی مان اس کا مان سمان اس کی پرتشتہ سب کچھ ہوتی ہے اس لئے ہمارے کو ان کے سوابی مان کو اوپر آگات کرنا بلکل غلط ہے کیونکہ ایک سوابی مان کے پر آگات کرنا بہت بڑا درد بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے دوستو اپنے لال کتاب کے بارے میں سنا ہوگا دوستو لال کتاب جوتیس کا گرنت ہے دوستو اس کتاب کے اندر بھاگے سممندی کئی پرکار کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائے گیا ہے ان کے اپائیوں کے بارے میں بڑھنن کیا گیا ہے دوستو اس کتاب کے اندر کنر کے بارے میں بڑھنن کیا گیا ہے دوستو یہ دی ماتر یہ دی کنر کا آشیبات مل جاتا ہے کنر کی دعائی مل جاتی ہے تو ہمارے جون میں جتنے بھی سنکٹ آ رہے ہیں جتنے بھاگے سممندی جو دوست ہیں ان سبھی دوستوں کا سمادان ہو جاتا ہے تو دوستو اس لئے ہمارے کو کنر کا ریکسپیٹ کرنا چاہیے ان کو مان سمان کی دستی سے دیکھنا چاہیے دوستو ایک کنر کا آشیبات ہی ہمارے جیون کو سکت میں بنا سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہمارے آر پلمس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹس کیجئے اور پھر ہمیں سے ایک لیٹس ویڈیو ساتھ پرزنٹ ہوں گے تب تک لئے نمازکار اوکے بھائے